جانسی کے چرگاؤں گرام میرونہ میں جل بھراف کو لے کر بلوک کے سامنے گاؤں کے لوگ دھرنے پر بیٹھ گئے جس کی وجہ سے کافی دیر تک جام لگا رہا اس کے بعد تھانا پر بھاریت تنسی رام پانڈے کو سوچنا ملی اور وہ تتکال موقع پر پہنچے آکروشت لوگوں کو سمجھا بھجا کر جام کھلویا تنسی رام پانڈے نے آشواسن دیا کہ ہم آپ کو رہنے کی ویوستہ اور کھانے کی ویوستہ کریں گے کازگنج میں موسلا دھار بارش کے کارن جھوپڑی کی دیوار گرنے سے چاچا بھتیجے کی موت ہو گئے اور پانچ لوگ ملوے میں دب گئے گاہ واسیوں نے سبھی کو باہر نکالا اور اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے دو کمرت گوشید کر دیا پرسنے شاوکا پنچنا مبھر کا پوس ماترم کے لئے بھیجا کازگنج میں بھاری بارش کے ایلٹ کے بعد زلادیکاری میدھا روپم نے 13 ستمبر 24 کو سبھی سکول اور کالیج بند رکھنے کا آدیش دیا ہے ککشا ایک سے بارہ تک کے سبھی سیکشک سنسطان بند رہیں گے زلادیکاری نے کڑائی سے پالن کی ہدایت دی ہے اور لاپروہ سنچالکوں کے خلاف کاریوائی کی چتاونی ہر دوئی میں پیہانی چنگی پر ایک یوک کی شراب کے رشم پٹائی کا ویڈیو ویرل ہوا ہے دبنگ یوک نے گالی دینے کے ویواد میں لاد گھوسے سے چم کر پٹائی کی لوگوں نے بیچ بچا کر یوک کو چھوڑایا ویڈیو کی ویرل ہونے کے بعد پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے بارہ بانکی پولس ادکشک دینیش کمار سنگھ کے نردیش پر جید پر پولس نے مادک پداردو کی تسکری کرنے والے گروہ کے سرگنا کی بارہ کروڑ سولہ ہزار روپے کی سمپتی گینگسٹر ایکٹ کے تحت جبت کی ہے اس کاریوائی سے زلے بھر میں تسکروں اور اپرادیوں میں ہر کم مچا ہوا ہے جلا جیسل میر ناشنہ شیطر میں آوائد کھیتی کی جا رہی ہے پندرہ مربے میں گاوار کی کھیتی ہوئی ہے جو سرکاری زمین اتکرمن کیا جا رہا ہے راجز بیبھا کے ادھکاری گہرینین سو رہے ہیں تحصیل و پتواری کی ملی بھگت سے کھیتی کی جا رہی ہے گرام پنچات ڈھاکل والا میں کئی بار اپخند ادھکارے زلہ کلیکٹر کو گیاپن دے چکے ہیں ابھی اتکرمن نہیں ہٹایا گیا تحصیل دار کو میں نے دیکھے آیا ہوں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے نائی پتواری کو دی ہے تو بھی کاروائی ہوئی ڈی سی صاحب کو بھی دے دیا ہے اور ساتھ میں ایش ڈیم صاحب کو بھی دیکھے آیا ہوں گیاپن اور ساتھ میں کلیکٹر صاحب کو بھی دیا ہوں ابھی تک اس کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی سب کی ان کی ملی بھگت ہے تحصیل دار پتواری اور کلیکٹر مرزاپور میں گنگا گھاٹ پر شف دہ سنسکار کے لیے جلا پنچات نے پانچ سو روپے شلک تیہ کیا ہے جس کے ویرود میں دھوم دھاکار سماش نے لوگ پچھلے آٹھ دنوں سے آمرن انشن پر ہیں وہ شلک کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک انشن جاری رہے گا جب تک یہ واپس نہیں لیا جاتا سمسان گھاٹ کا ٹھیکہ کیا گیا اور یہاں کے سماج کو اس کے کام سے ونچت کیا جا رہا ہے اس کے حکدگار چھینے جا رہے ہیں اس کی روزی روٹی چھینے جا رہے ہیں اور یہ ہی مردہ جلانا ہے اس کی عجیوکہ ہے تو نشیط طور پر ہندوستان کی تحاش میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی سرکار دوارہ سمسان گھاٹ کا ٹھیکہ ہوا ہے اتنا بڑا مڑکڑی کا سمسان ہے یا کہیں اور ہے وہاں پہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کسی طرح کی پرچی نہیں کرتی لیکن مردہ پور سے یہ پہلی شروعات ہے جیسا کہ ہمارے دیش میں ہندو آدھی سرکار ہے اور یہاں ہندو دھرم کی پرمپرہ کے حساب سے جو کام ہوتے ہیں کام یہ ہے کہ جو سو کو جلانے کا کام ہے وہ دون دھیکار سماج کرتا ہے اس کے ایواج میں جو ان کو اگنی دینے کے ایواج میں جو کر ملتا ہے تو اس کر کے ایواج میں جو ان کا پریوار چلتا ہے اسی سے ان کی عجیوکہ چلتی ہے پڑھائی لکھائی سب یہیں ہیں ان کے پاس نہ کھیتی ہے نہ کوئی اس طرح کا سادھن ہے نہ ان کے بستیوں میں آپ جا کے دیکھیں گے عجیوکہ کا ایک ہی مات سے آرہا ہے مردہ اگر مردہ نہیں آتا تو ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا اور یہ ساماجی کارتھیک اور راجنیتک سیچڑک ہر طرح سے پچھڑے ہیں انہوں کی پیڑی نگر علاقے میں پولس نے رہائش علاقوں میں چل رہے سیکس ریکٹ کارت پردہ فاش کیا ہے چھاپماری کے دوران کئے لڑکیاں اور لڑکے حراست ملیے گئے اور آپ پتنی جنک سامان بھی برامت ہوا چموری میں لگتار بارش کے وجہ سے پنڈر ندی اور اس کی سہایک ندیوں کا جلس تر بڑھ گیا ہے تھرالی بزار میں بیتالیشور مہادیو مندر سرسوتی ششو ودیع مندر پینڈر پبلک سکول اور آوازی بھولوں میں پانی گز گیا پولیس اور پرشاست ستر کوکر ندی کنارے رہنے والے لوگوں کو آگر کر رہی ہے اور پیٹشولنگ کر رہی ہے حریدوار کے کوتو والی منگلور شتر میں پولیس اور بدماشوں کو بیچ مڈبھیڑ ہوئی ناصیر پور کلا پورکاجی مارک پر ہوئی اس مڈبھیڑ میں ایک بدماش گھائلوں گیا چپ کی دوسرا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا پولیس نے فرار بدماش کی تلاش کے لیے کومنگ آپریشن شروع کر دیا ہے پکڑے کے بدماش کا لیور ہریڈی لوس ماملے میں انوالمنٹ بتایا جا رہا ہے